موسیقی 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 کیا اور پھر اس کے بعد کینیڈا تشریف لگے اور کینیڈا میں آپ نے ایف آر سی بی کی سرد حاصل کی آپ شائر ہیں مصنف ہیں کم او بیش کتابوں کے مصنف ہیں آپ طولم نگار ہیں آپ تجزیہ نگار ہیں لیکن آپ کو جو سب سے مستند اور بڑا اور پشغرانہ حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نفسیاتی مالج ہیں اور سچی بات یہ ہے کیونکہ ہم ایک ہی چھت کے نیچے ہم لکھتے ہیں بلکہ ہم ان سے سیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اور ان کو دیکھ کے ہم لکھنے کی موشش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا اگر آپ صاحبان یہاں سے ان کے ظاہر اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چانے مال یہاں پر موجود ہیں بڑی دادات ہیں جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو صاحب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف انہوں نے نمس پڑھوڑی ہوئی ہے سوسائٹی کے اور دوسری طرف کلم پکڑے ہیں وہ ان مسائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر مرزور حسین سونگوز صاحب ڈاکٹر صاحب سی او سائنس فانڈیشن کے سربراہ ہیں آپ کا بہت بڑا حوالہ یہ ہے کہ پیچھ لکھ پینتیس برس سے وہ سائنسی غلوم اور فلوم کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن وابستہ تو بہت سارے افراد ہیں لیکن آپ کے جو خاص بات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سائنسی سائنسی کلچر جو وہ اس کو فروغ دانے کے لئے شعور اس مصروف ہیں اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ان کی ایک بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ ہمارے ہماری سقافتیں ہیں علاقائی ان سقافتوں کو سائنسی غلوم اور فلوم کے ساتھ ہم آہم کیا جائے جو بھی ہماری جیتر ترازی ہیں اس کے ساتھ اس کو ہم آہم کیا جائے اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں نرگ سلطانہ صاحبہ آپ اوپن سوسائیٹی فانڈیشن کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں ابھی بھی کر رہی ہیں اور ایکنومکس اور ایڈیوکیشن یہ ان کے دلچسپی کا موضوع ہیں اسی حوالے سے انہوں نے عمر بھر اس کے اوپر تختیری اور انہیں حوالے سے کام کیا ہے بڑی معروف ایک کتاب ہے پاکستان کی ایکنومک پروفرومنس اس کی شریف مصنفہ بھی ہے کواثر ہے اس کی ہم ان کے ساتھ اسی طرح سے انشاءاللہ اس پر گفتبو کریں عابد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پینل میں پشلے ساتھ کی جو پینل مجھے دیا گیا تھا اس میں عابد میر صاحب موجود ہے عابد میر صاحب مصنف ہیں عدیب ہیں اور صحافی ہیں پویٹا اردو کالج میں پڑھاتے ہیں تدریس فرماتے ہیں حال احوال کے نام سے بلوچستان کا ایک نمائندہ آن لائن میگزین ہے آپ اس کی ادارت فرماتے ہیں اور تقریباً آٹھ سے دس کتابوں کے مصنف ہیں وہ ترجم بھی ہیں اور بہت اچھا لیٹریچر جو بیرول اقوامی لیٹریچر ہے اس کو مقامی زبانوں کے اندر ترجمہ کرنے کا اور بہت سارے تراجم کروانے کا کریٹس کیونکہ ان کو حاصل ہے اور ان کی جو خاص بات ہیں آج ہمارے لیے کہ بلوچستان سے ان کے تعلق ہے بلوچستان پر زیادہ گفتروں زیادہ تعلق کروانے کی کچھ زبرت نہیں ہے آپ اپنا تعلق ہوا بہار کی ہیں لیکن جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اظہار رائے کے حوالے سے جس نسبت ساج ہم یہاں پہ جمع ہیں اظہار رائے ہوتا کیا اور اس کی قیمت کیا ہوتی ہے میں رکھا ہے کہ اس پینل میں عابد میر سے زیادہ بہتر اس بات کا بیوان کو شاید ہی کوئی جانتا ہو سمجھتا ہو میں گفتگو کا آواز کروں گا ڈاکٹر خالد سوہل صاحب سے ان سے میں گفتگو کا آواز اس لیے بھی کر رہا ہے یہ بلکل میرے برابر میں بیٹھ رہا ہے پہلے نمبر پہی اگر اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی میں ان سے گفتگو کا آواز کرتا ہے اگر بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی ان سے گفتگو کا آواز کرتا ہے گفتگو کا آواز کرنے کا مصد ان سے یہ ہے کہ ہمارے لئے گفتگو کرنے میں تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے گی یہ غلے کہ اچھا زیادہ قائم ہو جائے گا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں لکھنے والا جب لکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جن موضوعات پر لکھتے ہیں وہ موضوعات ایسے ہیں کہ وہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے پڑتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کاروں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے کہ اللہ معاف کرنا کیا پڑھنے لیے بہت ہی غیر پالمانی موضوعات جس کیاں پر کوئی اجازت نہیں یہ سوسائیٹی کے اندر خدا جانے چاہتے ہیں خاص طور سے چونکہ اسی موضوع کے اوپر ڈاوٹر ساتھ جو ہے وہ اپنے گھروں میں بڑے چھپ چھپا کے پڑھنا پڑتا ہے کہ کوئی دیکھنا لیے کہ میں کیا پڑھنا ہوں پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ جس وقت ایک لکھاری ایک علمکار لکھرا ہوتا ہے اس کے لا شعور میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آیا اس کے سامنے ایک عام تاری ہوتا ہے آیا اس کے سامنے کوئی بہت پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ جس وقت آپ لکھ رہے ہوتے ہیں جن موضوعات کے اوپر آپ کھر کے لکھ رہے ہیں جہاں پہ ہماری تحظیم ثقافت کے چل مفصل کوئی بھی اس کی جانت نہیں دیتا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لا شعور میں شاید اس طرح کے کوئی چیلنجز ہوتے ہی نہیں شاید آپ کے سامنے تھوڑا سا اگر آپ خاموشی کیا کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لا شعور میں میرے جیسا کوئی کم ذہن آدمی یا غیر مذہر آدمی یا غزدل قسم کا آدمی ہوتا ہے جو آپ کو جس سے آپ کو کسی بھی برے نتائج کا خوف نہیں ہے کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے جسے آپ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور باقی جو نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں کیا وہ اس طرح کی سرتحال سے لوچار نہیں ہوتے جس طرح کی سرتحال سے آپ لوچار ہیں یا آپ اسے کیسے برے اسکرمات ہیں فرکر دعالب صاحب جو سوال ہے وہ بھاری بھاری پتہ ایک پروسس تھا جو میں اپنے ذاتی رہوالے سے بات کرتا ہوں کہ میرے ایک شہر ہے کہ اس درجہ روایات کی دیواریں اٹھائیں اس درجہ روایات کی دیواریں اٹھائیں نسلوں سے کسی شخص نے باہر نہیں دیا میرے لیے بیس سال کی عمر میں میں چونکہ پشاور میں پلا بڑا خیبر مڈیکل کالیج سے وہاں عامد ہیں جو عدبی کام شروع کیا مجھے یہ احساس ہوا کہ جو باہر کی مشکلات ہیں دشواریاں ہیں پابندیاں ہیں رسٹرکٹرز ہیں ریلیشنز ہیں اگر میں نفسیات کی زبان میں بات کروں تو ہم اس کو کنڈیشنی کہتے ہیں کہ ہر بچہ جس خاندان جس محور جس کلچر جس مذہب اس روایت میں پیلت پڑتا بڑتا ہے اس کی سوشل ریلیجس اور کلچرل کنڈیشن ہوتی ہے اس میں یہ کہ خاندان یا معاشرہ کہتا ہے یہ چیز مقتص ہے یہ سیکرٹ ہے آپ اس کو ہاتھ مگنے گئے اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس کے بعد آپ ایک کوئیسن مار آ جائے گا اگر آپ نے مزید اس لائن کو کروس کیا تو آپ سے ایک قربانی کا دعویٰ کیا جائے اس کے لیے قربانی یہ سچ کی ایک قربانی ہے اب وہ قربانی کیا ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ فیملی کہے کہ ہم آپ کو کیا اسے کہتے ہیں ایلیمنٹ کرتے ہیں یا آپ کو پولیٹیکل ایپریشن ہے یا آپ کو شہر قدر ہونا ہے میرے نزدیک وہ جو سوال ہے وہ ہر جو جنورد عدی جو جنورد آرٹسٹ جو جنورد فلوسپر ہے اس کو جلد یا بدیت سوال کا سامن ہے جنیہ غلف سے یہ بات سیکھی اور جنیہ غلف فرماتی ہے کہ اگر عورت کو ایک بڑا بڑی عدیوہ بننا ہے ان کا ایکسپریشن ہے کہ she has to kill the angel وہ اس کو انجل کہتی ہے کہ ایک باشرہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ عورت ہے تو آپ ایک جنت بھی بننے کے لیے ایک نیک عورت بننے کے لیے اگر یہ بات کریں گے اپنی مرضی سے سوچیں گی اپنی مرضی سے لکھیں گی اپنی مرضی سے کپڑے پہنیں گی اپنی مرضی سے مرد کو دوست بنائیں گی اپنی مرضی سے شادی کریں گی تو اس کی ایک بھالی جی نہیں گا اب وہ قیمت کن حوالوں سے ہے میں اپنے طرف سے سمجھتا ہوں ربایت دولت شہرت اور بعض مردوں کے لیے میں عورت کو بھی شامل کریں گے یہ چیلنجز ہیں اگر آپ کے لیے سے ایک میں آپ کی کمزوری ہے تو آپ پورا سچ نہیں لکھ سکتے پھر وہ بقول اتنے انشاء کے کہ سچ اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا میں نے محسوس کیا اگر ایک سوال ہے کہ مجھے یا کسی پہلین رائٹر کو آپ نے اپنا سچ لکھنا ہے اور آپ کو اپنا سچ بے دھڑک لکھنا ہے آپ ایک انسان ایک کاری کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے ایک انسانی رشتہ ہے میں کاری کو بہت عزت اور احترام میں نے کبھی ٹیکن فر گرانٹڈ نہیں لیا اور آپ جو میری رائٹنگز پڑھتے ہیں میری حد و ممکان کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک عام فہم زبان میں ایک آٹھ دس جماعت کا پڑھا ہوا شخص بھی ہے میں شیئر کر رہا ہوں میں کوئی دانشوری نہیں جا رہا اگل جہا میں سکائٹرس کیوں لیکن میں دانشوری نہیں جا رہا میری باردہ نے کہا کہ بیٹا جو باتیں چھپانے کی ہوتی ہیں آپ چھاپ دے یہ جو آپ اسی کو اشارہ کرتے ہیں یہ سوال ہے اب میں اس مامرے میں خوش قسمت ہوں کہ میرے لیے ان لوگوں کی ایک طرح سے میں اکنالج کرتا ہوں میرے چچا تھے عارف عبد المدین ان سے جب پہلے میں نے کچھ انسپیریشن لی انہوں نے ملی ایک بات سمجھا ہے انہوں نے کہا بیٹا ہر قوم میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جس ایک ہے جو مجورٹی ہے وہ ٹرڈیشنل مجورٹی ہے روایتی اکثریت ہے یہ لوگ روایت کی شہرہ بچھتے ہیں ایک مائنورٹی ہے ایک کریئیٹر مائنورٹی ہے جو اپنے من کی پکڑنی کی جاتی وہ اپنا سچ ہے اس میں سائنسدان ہے سکولر ہے دانشور ہے فلسفر ہے جو بھی ہے ہر عہد ہر طور پر یہ مائنورٹی ہے یہ ایولیشن کو لیٹ کرتی ہے ٹرڈیشنل مجورٹی اس کو فالو کرتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہی جو پکڑنگی ہے وہ شہرہ بچی ہے آپ کسی دنیا کے کسی قوم کسی اس کو دیکھیں ایک مائنورٹی ہے وہ مائنورٹی جو ہے وہ گلیلیوں کو آج آپ حران ہوگی کیونکہ ساڑھے تین سو سال کے بعد کیتولک چرچ نے گلیلی اسے معافی مامی ہے کہ ہم نے اس پر اپنی جو ٹرڈیشنل سوچ دی تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے میں یہ نظر ایکسپیکٹ نہیں کرتا لیکن یہ سوال ہے اس بات کا کہ کیا ہم اپنا سچ بیان کرنے کے لیے اس قربانی کو یا اس فکر کو کیا ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں میں اس وقت میں خوش قسمت یہ فرنو تعلیم سنگل کی عزت افضائی ہے میں آپ کو دانشوہ نہیں سمجھتا ایک سٹوڈنٹ ہوں جو سیکھتا ہوں اور کسی زبان پر لات پاتھ اور کسی زبان کسی کلچر کسی مذہب کا جو بھی ویسٹم ہے جس کو ویسٹم لٹریچر کہتے ہیں وہ ہم سب کی اجتماعی اساس ہے جو انسانیت جو ہم اسی طرح بڑھتی ہے کہ ہر قوم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سچ کا بے دھڑک وہ کرتے ہیں اس سے لوگ ڈرتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں ایک ایک دو چار چھے دس اور مارکٹ نہیں فرماتی تھی کہ جو بڑی چینج ہے وہ چند لوگ ہیں وہ ایک کریٹیکل ماس ہے جو کریٹیکل ماس سوسائٹی میں بن جاتا ہے تو ایک لیپ آتی ہے ایک پروپرس ہوتی ہے تو ہم بدقسمتی سے اس قوم یہ اس راکے میں جہاں ہمارے اندروں باہر کا خوف اور ایک اندر کا خوف ہے کرکے گاڑ اپنی لیاری میں لکھتے ہیں کہ لوگ آپ بندیے گفتار اور اظہار اس کی بات کرتے ہیں جو سوچ کی ہے آپ کا آزادی سے سوچنا میں از ایس سکائیٹرس میں نے بات کی ہے ہونسلی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک شخص اپنے سچ کا اظہار نہیں کر پاتا اپنے سچ کو چھپاتا ہے وہ سچ کو جب لا شعور میں وہ دھکیل دیتا ہے تو وہ سچ خطرناک ہو جاتا ہے وہ سچ آپ کو حتیٰ کے پاکل پنگ تک لے جاتا ہے میں نے تین سکائیٹرس ہسپیٹرس میں کام کیا ہے اور اگر آپ کسی بھی اسکزوفرینیا کے بائپولر ڈیسورٹر کے مریج سے بات کریں جب وہ ڈیلوجنز میں جاتا ہے تو دو باتیں کرتا ہے مذہب کی یا جنس اس کا جو ذہنی جو اظہار ہے جا اگر وہ کرسچن ہے تو وہ کہتا ہے کہ آئیم جیسس کرائیسٹ یا اگر وہ عورت ہے تو کہتی ہے آئیم برچن میری یا وہ کہتی ہے آئیم ای سلٹ آئیم ای خور سوال یہ ہے کہ یہ دو چیزیں کیوں ہیں مذہب اور جنس اس کو سوسائیٹی نے اتنا سپریس کیا ہے کہ لوگ اپنے سچ کا اظہار ہم سب کی وجہ سے مجھے دیمی جزار ہیں آپ حیران ہوگی کتنے لوگ مجھے پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ میں گے ہوں میں دس سال سے پانچ سال سے شادی شدہ ہوں میں اپنی دیوی کو اپنی ماں کو اپنے گھرانوں کو نہیں بتا سکتا کہ میں کیونکہ میرا سچ کیا ہے کیونکہ اس پر ایک بابند ہے اسی طرح مذہبی طور پر وہ جو چیلنج کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنا سچ کا اظہار نہیں کر سکتے باہر کی بابندیاں اندر کی بابندیاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے اپنے سچ کا اظہار کوئی یہ لکھیری نہیں ہے یہ اس کی سروائبل کا اس کی ذہنی صحت کا اگر ہم سچ کا اظہار نہیں کر سکتے تو ہم ذہنی طور پر ایک صحت مند انفرادی اجتماعی طور پر زمینگی نہیں گزار سکتے ہم اس کو لا شہور میں بھیج دیتے ہیں ہم اس کو سپریشن ہم اس کو ریپریشن ہم اس کو اپریشن کا شکار کرتے ہیں اور میری فیلم یہ ہے کہ نفسیاتی مسائل جو ہے وہ اس کو لا شہور میں دکیلنے کی وجہ سے ہیں اور میرا جو کلنک ہے اس کا نام بھی کریئیٹیو سائپو تھیرپی کلنک ہے میں ہر مریض کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تم اپنے سچ کا تخلیقی اظہار کرو اور لازمی نہیں کہ آپ شاید یہ ناول لکھیں آپ انٹیرے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں آنے بھی تو اس وجہ سے میرا یہ یہ کہنا ہے کہ سچ کا اظہار بغیر کسی خوف کے لکھنا انفرادی اور اجتماعی سیدھ کے لئے بہت سکتے ہیں اس کے پر تعلیہ نہیں بجی یہ بڑی عیوز سواب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے تھوڑا سا کہ ڈاٹ صاحب جو ہے وہ لکھتے زیادہ اچھا ہے یا بولتے زیادہ اچھا ہے میں تو کافی سے جائیں گے باہل آبیدنی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ہی مائک چلاتے رہیے میں آسف کیسر بھی منماؤ گٹ اسے اچھا آپ سے سوال یہ بلوچستان صاحب کا تعلق ہے اور جس کے بعد یہ اوپر تو تدریباً اتفاق ارائح ہوگا اس حال میں موجود سے بھی دوستوں کا کہ اظہار ارائح کے حوالے سے جو دشواریاں ہیں وہ سب سے زیادہ بلوچستان میں ہیں اور بلوچستان کے حوالے سے ہی ہیں برے پاکستان میں آمید صاحب پوچھنا آپ سے یہ بڑی دلچسپ جس سورتال ہے بلوچستان کی کہ جو ترقی پسند عدب ہے جس کے لئے منجائشیں واقعی پاکستان بہت کم ہیں اس کی اشارت ہمیں بڑی تعداد میں نظر آتی ہے بلوچستان میں نمبر ایک نمبر ایک جو عالمی عدب ہے اس کے تراجن بھی ہمیں بڑی تعداد میں اشائع ہوتے میں نظر آتے ہیں گوشہ عدب جسے کہتے ہیں بخاری صاحب کا ان سے اتفاہ بات ہوئی تھی تو ان کو مارت ہے کہ دنیا بھر سے بہت کم پڑھا جانے والے کسی عدب کے اگر پاکستان میں دو سو نسخے آتے ہیں تو اس میں سے ڈیڑھ سو نسخے بلوچستان کے ہوتے ہیں باقی پورے پاکستان کے ہوتے ہیں اب مجھے نہیں پتہ کس میں کتنی سچائی ہے ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف جو آپ صحافت سے بھی واپستے ہیں عدب کے ساتھ ساتھ صحافتی معاملات ہی ہیں کہ آپ پھیک خبر نہیں دے سکتے سورتحال یہ ہے کہ اگر آپ بہار پہ چڑھے ہوئے افراد بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ خبر کیوں شائع نہیں کی اور جو لوگ بہار پہ موجود نہیں ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خبر شائع کیوں ہوئی کیوں ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی کی سورتحال ایسی ہے کہ اس میں یا تو آپ کلم رکھے آرام سے دھر میں بیٹھ جائیں دودھ کی دودھان کھول لیں اور یا پھر آپ کراچی چلے جائیں یا پھر موں چھوڑ جائیں اس سورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف طرف کی پسند عدب ہمیں وہاں پھر زبو حال معاشرے کے اندر بھی عدب پلتہ بلتہ نظر آتا ہے لیکن دوسری طرف چلنجزی میں اس کو کیسے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں شکریہ آپ پہلے تو مجھے ایک اطراف کرنی دیجئے میں جو آپ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی اسٹیج شیئر کرنا میں ایسے بلوں و بات کے ساتھ جنگ کی جن کو پڑھ کر ہم نے پھولنا اور نکھنا سکھا ہے میری جنگوشن یہ بہت بڑا عزاز بھی ہے بہت بڑی ذمہ داری بھی اور انتحان میں آپ نے یوں بھی ڈال دیا کہ ڈاکٹر خالد کر دیا بہت سیکھ کر آپ کا جو سوال ہے اس کو تو مختصر آپ نے کہا کہ اتنی مشکلات کے باوجود ترقی پسند درماغ پر کیسے موجود ہیں تو اس کا سادہ سا جواب تو شاید یہ ہوگا کہ ممتہ کا زیادہ احساس شاید یتیم بچے کو ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہ یتیمی ہے وہ زیادہ پائی جائیتی ہے اس لیے ہمیں زیادہ احساس سے شاید اس کا ہمارے پاس زیادہ پیاس ہے اس کی اسی لیے زیادہ پڑھنے والے اسی لیٹریجر کو پڑھتے ہیں میں اس سوال کو آپ کو سمیٹھتے ہیں دو باتیں آپ کے ساتھ لیکھنا چاہتا ہوں ایک جو بنیادی جو ہمارے یہ لکھا جا رہا ہے جو بنیادی موضوع جو آپ نے ہمیں ذمہ داری دی تھی ہم کیا نہیں لکھ پا رہے ہیں یہ جب ہم اپنے حلقے میں جب یہ موضوع آیا تھا ہمارے دوستوں نے جب یہ شیدور بن رہے تھے تو ہم کئی ڈسکس ہو رہا تھا یہ بریستان کے اچھے پڑھے لکھے حلقے میں تو وہاں پر بھی یہ سوال کیا گیا اور یہ پاکستان میں جو پرو اسٹیلیشمنٹ کہنے یا پرو اسٹیج کہنے جو طبقات ہیں ان کا عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا نہیں لکھا جائے کیا نہیں لکھ رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں سارا جھک تو آپ لوگ مہارے پاستان میں بیٹھ کر مسئلہ لگی آپ کو اسٹیج بھی ملے گا آپ میلے میں بھی جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر آپ نے جو بولنا ہے آپ بول دیں گے کونسی چیزیں جو آپ نہیں لکھ پا رہے ہیں کونسی چیزیں جو آپ نہیں بول پا رہے ہیں تو آرس یہ ہے وہاں پر بھی ہمارا مقدمہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ بات چھیک ہے ان کی کسی حد تک کہ ہم واپنے بہت کچھ لکھ پا رہے ہیں اور بہت کچھ بولنے کی آزادی اس پر لطیفے بھی بنائے گئے ازار آزادی کے جو چاہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کہا گیا کہ پاکستانی کتا چلا گیا تھا یورپ اور وہ بڑا نڈال سا تھا کھانے پینے نہیں تھا وہاں کے کتے بڑے ہیلدی تھے لیکن اس کو مزہ نہیں آیا واپس آگیا وہاں پر اس نے پوچھا کیا ہوگا تو اس نے کہا کہ پاکستان میں کھانے پینے کو کچھ نہیں لیکن بھوکنے کی بڑی آزادی ہے یہ ہم پر تنس کیا گیا تھا جو ازار رائے کی آزادی ماننے والے لوگ ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں بہت کچھ بولنے کی آزادی ہے لیکن عرض یہ ہے کہ ہمیں آدھا سچ بولنے کی آزادی ہے ہمیں لکھنے کی آزادی ہے لیکن ہمیں آدھا سچ لکھنے کی آزادی ہے اور اب جانتے ہیں کہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم ماں پر لکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے یہ بات میں بھی لکھ رہا ہوں آپ بھی لکھ رہے ہیں ہم سب لکھ رہے ہیں لیکن ہم نہیں لکھ سکتے کہ ہمارے بچوں کو کون اٹھا رہا ہے دن دہارے وہ کون سے پرندے ہیں جو آ کر ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ہم ان کا نام نہیں لے سکتے ہیں ہم ان کی وردی شناعت کرتے ہیں لیکن ہم ان کی وردی کا نام نہیں لے سکتے ہیں یہ پورا سچ لکھنے کی آزادی نہیں ہے مثال کے تو اتنا کام بول سکتے ہیں ہم اپنے پریس کلبوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ پتہ ہے وہاں پر مسنگ پرسنز کا ایک کیمپ ہے لا پتہ افراد کا پچھلے آٹھ سال سے وہ کیمپ وہاں پر تواتر کے ساتھ جاری ہے بغیر کسی ناغے کے بغیر کسی جھوٹی کے سردیوں میں کچھ حدثے کیلئے کراچی پریس کلب منتقل ہوتا ہے ایک بڑا لانگ مارچ ہوا تھا کوئٹا سے لے کر اسلام آباد کے شہر تک یہ سب آزادی آپ کی حاصل ہے لیکن یہ سب آپ کو کون نہیں کرنے دینا اس کے پیچھے رکاوٹ کون ہے یہ بولنے کی آزادی نہیں یہ آپ نہیں بول سکتے کہ میرے لئے کون سی مشکلات کون پیدا مشکلات تو آپ بتا سکتے کہ میرے لئے بولنے میں کیا مشکل ہے لیکن یہ مشکلات پیدا کرنے کے پیچھے کون سی قوت ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے دوسری بات مختصر جو ہمارا انٹلیکچ چول ہے جو بلوچ پشت ہو یا اور تو کسی بھی زبان بلوچ سلام میں میٹ کر لکھ رہا ہے جو خوف کی فضا پچھلے دس پندرہ سالوں میں بنائی گئی ہیں اس میں وہ اپنی بنیادی ذمہ داری سے ہٹ لیا ہے دانشویر کا بنیادی کام کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہی کہ لکھنے والا پڑھنے والا سوچنے والا فکر کرنے مالا جو بھی آدی ہے اس کا بنیادی کام ہے سوال اٹھانا نظام کی اوپر سوال اٹھانا سکرات سے لے کر آج تک سب دانشویر یہی کام کرتے رہے سسٹم خراب ہے یہ سب جانتے ہیں سسٹم خراب ہے ہر ایک آدمی اپنی رائے دیتا ہے لیکن سسٹم خراب کس وجہ سے ہے یہ دانشویر بتاتا ہے یہ نظام ٹھیک نہیں یہ سب کو پتا ہے ہم سب چیفتے رہتے ہیں لیکن اس نظام کا متبادل کیا ہوگا یہ ہم نہیں بتا پا رہے یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں یہ بہت بنیادی سوال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے بن جاتی ہے اس کی یہ بہت مشکل ہے اب اتنی سب ایک چھوٹے سوال کے جواب میں آپ سے بتاتے ہوئے میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا اس کا محصہ کیا تھا کہ آپ کی دو حیثیتیں ہیں ایک عدیبانہ اور ایک صافیانہ ہے شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ خبر نہیں لکھ کلدار بدل دیتے وقت بدل دیتے مقامات بدل دیتے چیزیں بدل دیتے آپ استحاوہ میں بات کر مشروع کر لیتے آپ کھناہ میں بات کر مشروع کر لیتے آپ نے عدد میں اسی لئے آئے کے پناہ کی ہے یا اگر یہ حالات بلوچستان کے نہ ہوتے تب بھی آپ اپنی اپنی ذاتی سطح پر ہوتی ہیں کیا اس کی وجہ کہ لوگ صحافت سے نکل کے میڈیا کے جو یعنی پریس پلب سے نکل کے جائے وہ دیار پاو ذوک میں پناہ بنیادی بات تو ٹھیک ہے آپ کی کیونکہ اصل خبر ہم نہیں دے پا رہے ہیں جو جنر خبر ہے وہ ہم نہیں لکھا ہیں تو پھر ظاہر کہ اس کیا میں بات کر نہیں پتی یہ پبین شاکر ایک زمانے میں کالم نے لکھتی تھی اخبار میں انہوں نے کالم لکھا تھا حالات حاضرہ کو کئی سال رہے تو بلوچستان میں کچھ ایسا ہی مرحلہ ہے کہ حالات حاضرہ ہمارے اپنی کہہ دیتے ہیں اور شاید یہ مرحل ایسا بھی ہے کہ پاکستان میں جو طاقتیں ہیں وہ شاید عدب پڑھتی بھی کر گئے اور عدب سمجھتی تو شاید نہیں ہے اسی لیے بھی عدب کے پڑھنے میں سمجھنے میں البتہ ان کو جب بھی خوف ہوتا ہے تو آپ نے برامت کیا گیا ہے اور وہ ریاست مخالب 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 کون سا تھا اس میں چھے گھرہ کی ڈائری تھی شاید یہ کارک کتاب خالد صورت صاحب کی ہوگی کیونکہ ڈاک شاید اندازہ ہوگا ڈاک شاید ساکھ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے دعوی سکیتا ان کے سب سے زیادہ پڑھنے والے بلوچستان میں پاہ جاتے گے تو عدب ایسا ہے آچھا ان کتابیں ڈاک شاید مری آنگ پر ان کی کتابیں بھی تھی جو بلوچ قوم پر تاریخ پر لٹرچر پر لکھی گئی وہ کتابیں جو کراچی لاہور کے ہر دوسرے تھڑے کے اوپر دستیاب ہیں بلوچستان کی سرد کے اس پار ایمٹی سڈیٹ کہنا تی اس طرح کبھی کبھی دوریں پڑھتے گے میں مختصرا آپ نے وقت دے دیا تو آپ نے عدب کا ذکر کیا تو میں بلوچی فوکلور کا ایک چھوٹا سا قصہ دو منٹ میں اس کا ذرا بلوچی فوک میں ایک کتاب مرتب کی تھی وہ پچھلے سال پہلے سیشن دوس رکھنا چاہتے بلوچی لوگ کدھ اس لئے ایک قصہ ہے بلوچی فوک کا پرانا ایک بھوک ہے دو میاں بیوی یہی کچھ سردیوں کی راتوں میں کمبن میں غصے تو اچانے منٹ یاد ہے دروازہ بند کرنا بھوک گئے تو میاں نے کہا کہ دروازہ بند کر بیوی نے کہا نہیں تم در روز میں بند کرتی ہوں آج اٹھ دروازہ بند کر گئے تو اس بات پر دونوں کی ٹھنگ ہے کمبل سے کون نکلے سکتی ہے تو دونوں نے شاید لگائے کہ اچھا کرتے ہیں ابھی جو بھی پہلے بات کرے گا وہیں اس کو اٹھ کر دروازہ بند کرنا ہوگا یہ اتفاق سے یہ بات باہر دروازے پر کھڑا ہوا چور سن رہا تھا اب اس کو خیال آگ یہ تو اٹھیں گے نہیں نہ کچھ بولیں گے تو اندر داخل ہوا اس نے اتنا ان سے سارا جو اس نے کار روائی کری چور انہیں کر کے سامان سمیتھا ان دونوں میاں بھی دیکھ رہے ہیں بول کچھ نہیں رہے کہ دروازہ پر کرنا تو آخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سامان تو سمیتھا چور نے نکرتے ہوئے ایک دلچسپ کام کیا کہ آخر میں توا اٹھایا اور ان دونوں مجھے موہ پیسی آئی مان دی یہ کہ وہ روانہ ہو گیا تو ان دو آنکھ لگ گئی صبح جیسے سونج کی روشنی پڑی تو شوہ نے بیوی کا موہ دیکھ 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 تمہارا موہ کا نائے لگا اچھا تم نے پہلے بات کہ جاؤ دروازہ پر نتیجہ اس کا گزارش یہ ہے کہ چور دروازے پر پہنچ چکا ہے لٹریچر کی زبان نے آپ بکھا ہم لٹریچر میں اسی طرح سے لپیٹ کا کہہ دی چور دروازے پہنچ چکا ہے اب آپ تائے کر لیں کہ آپ نے چور کو روکنا ہے یا آپ نے کہ جو نئے ہمارے دوست ہواب آئے ہیں ان میں سرک سر جانتے ہوں گے لیکن میں دوبارہ سے تعریف کرا دیتا ہوں کہ دوکٹر ملزو صور 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 اور ان کی جو کوشش رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ سائنسی کلچر جو ہے اس کو ہماری جو ثقافتیں ہیں اس کے ساتھ اس کو ہم آمد لیے جائے نوٹ سب میں آپ کے باتوں اور میں سب سے پہلے اس بات پر فخر کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستان والحمدللہ سائنسی حوالے سے لکھنے کی روایت قائم ہے بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے اور خاص طور سے میں نے کل ہی ابھی ایک کتاب دیکھی تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تو اس میں پتہ چلا رہا کہ جنسی ہماریوں کے اندر ڈاڑی کا کتنا بڑا کلدار ہے سائنسی اعتبار سے وہ میں نے دیکھا وہ بڑا دلچسپ لگا اور ساتھ میں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ہے کہ ہمارے ہمیں یہ احساس حاصل ہے ہم نے پانی سے پانی چلائے گئے ہم نے پفل مدینہ جیسا ایسا چشمہ بھی اجاب کیا ہوا ہے جو کہ جس کو پہنڈنے کے بعد پر چھوڑے وہ بدرزری سے بچتے ہیں ہم نے ایسا مدنی تکیا تک بھی اجاب کیا ہوا ہے اور کسی بھی کتب خانہ میں چلے جائے پورے پاکستان میں کسی بھی چاہتے ہیں کسی یونیورسٹی کا ہی کتب خانہ کیوں نہ ہو لیبری کیوں نہ ہو وہاں جائے آپ کو ایک دو عنوان سے سائنسی حوالے سے کتابیں ضرور ملے گی اسلام اور سائنس یا سائنس اور اسلام اسلام اور سائنس اور قرآن قرآن تو مطلب سائنس تو مطلب میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھے کہ آپ مطمئن نہیں ہیں یہ اتنے علمی اور تحقیقی لیسا پہنیوں سے جو ہو رہی ہے بہت شکریہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے بہت شکریہ اور میں ڈاک صاحب نے جو فرمایا سچ کی تلاش آپ نے بھی وہی کہا کہ سچ آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ ہمارے ہاں پانی پہ بھی بھکار چلتی ہے کلام دے رہا تو اثر بات یہ ہے کہ جو کائنات میں جو سلسلے ہیں پروسیسز ہیں سائنس کے اور اس وقت ٹکنالوجی کی بھرمار ہے ہر بندے کے پاس موبائل ہے ان کے پروسیسز کیا ہیں اور ہم از انڈیویجول چاہے انسان یا میں یہ بھی کہوں گا کہ پودے یا جانور باقی سارے بھی جو بھی جاندار ہیں وہ ان پروسیسز سے متاثر ہوتے ہیں فائدہ بھی ہوتا ہے کبھی نقصان بھی سمجھا جاتا ہے کئی چیزیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نقصان کار ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ربِ تو ابو الرحیم نے اس کائنات میں دو چیز بنائی ہے اب اس لئے مسلمان میں کھوڑا تھا وہ بلیت نہیں ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز کا ایک کریٹر ہے تو جو سب سے بڑا کریٹر اس نے جو بھی چیزیں کریٹ کی ہیں وہ خامخواہ نہیں کریٹ کی ہوئیں ان کا ایک رول ہے اور اس ایکو سسٹم میں فنکشن ہے اب اس فنکشن کو سمجھنے کے لئے میرے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جا کے کیے جی کرے اور پھر سمجھیں میں سمجھتا ہوں ہر عام انسان کو اس سچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ چاہے ہردھ کے حوالے سے ہو ڈاکسا نے جو سوچ کی بات کی ہے اس کے حوالے سے ہو یا ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے ہو ہمارے جو نظام حضم ہے اس کے حوالے سے ہو سانس دیتے ہیں ہم سب لوگ اس سچ کو جاننے کے لئے میں سمجھتا ہوں کافی نہیں لکھا جا رہا آپ نے بتایا کہ بہت سی کتابیں ملتی ہیں ہاں وہ کچھ ایشیوز ہیں جو کنٹرومرسٹ رہی ہیں تو اس پر لکھا گیا ہے لیکن وہ بھی زیادہ تر اس زبان میں لکھا جاتا ہے جو عام آدمی کے لئے ذرا مشکل ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سائنس کے جو پروسسز ہیں جو نظام ہے کیسے بدلتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں عام فہم میں لانی چاہیں اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ صرف جو ایک کتاب کی شکل میں لکھا جائے اس کو کوئی پڑھے گا اس کے بہت سے اور طریقہ کار بھی ہیں اگر ہمارے ایک ہلکے میں شاعری زیادہ مقبول ذریعہ ایکسپریشن کا تو پھر شاعری میں بھی وہ چیزیں آنی چاہئے ہیں کئی ہمارے ساتھی ہیں لیکن زیادہ تر وہ ہیں جو سائنس کے کام میں ہیں لیکن شاید سائنس کے کام یا ٹیکنالوجی اور ریسرچ میں وہ بائی ڈیفارٹ آئے جیسے اکثر ہم میں سے کچھ تیہ کر کے سوچ کے نہیں آتے کہ ہم میں اس ڈسیپلن میں جاؤں یا اس میں جاؤں تو شاید بائی ڈیفارٹ وہ سائنس میں آگئے لیکن ان کا جو دل تھا وہ زیادہ اس طرف تھا کہ وہ شاعری کرتے لکھتے اور پبلک کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کافی کچھ مختلف آسپیٹس پہ لکھا ہے بائی ڈائیورسٹی پہ لکھا ہے سورج چانس پہ لکھا ہے اور ایون سورج میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی اس نے ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر حامل سلیم صاحب انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ سورج سے روشید ہمیں ملتی ہے ہم کیا کیا کرتے ہیں ان میں تھوڑا بہت عشق و محبت بھی اس نے شامل کیا ہے لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ جو سائنٹیفک پروسس ہوتے ہیں جو وہاں پہ تبدیلیاں لگاتار آ رہے ہیں سورج میں وہ کیا چیزیں ہیں اور اس خطے کے مجارٹی لوگ تو ویسے مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کا ملیق بھی ہے کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ کیسے ہیں وہ انڈرسنٹ کرنا چاہیے لیکن سائنس کا نہ کوئی مزہ پہ ہے نہ کوئی اس کی زبان ہے لہٰذا یہ یونیورسل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ڈراماز میں بھی سائنٹیفک پروسسس سائنٹیفک حقیقتیں سچ اس میں لانا چاہیے کیونکہ ہم سب اس سے متعذر ہوتے ہیں جو پروز ہے اس میں بھی اور شاعری میں بھی ہم نے آنیسلی سپیک کے صبح اس نے نیاز میں بھی ذکر کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ یہ سائنٹیفک ایکٹیوٹی ہمارے کلچر کا حصہ ہونا چاہیے اس لیے کہ ہر انسان سائنٹ سے متاثر ہوتا ہے پائدہ لیتا ہے کبھی اس کو مشکلات بھی آتی ہیں ہمارے پوری باڈی میں بہت سارے سائنٹیفک پروسس چل رہے ہوتے ہیں لہذا اس کو انڈرسنگ کرنا اہم ہے اس لیے ہم نے کہا کہ میں انٹرس کلچرل فورم کا ہانڈر ممبر ہوں تو میرا ڈومین کیونکہ سائنس تھا تو میں نے پہلا سال تو ہم نے ایکٹیوٹی کی سیکنڈ ڈیئر میں ہم نے کہا کہ سائنس کی ایکٹیوٹی بھی کچھ ہونی چاہیے تو ہم پچھلے تین سالوں سے یہ کر رہے ہیں اس وقت بھی وہاں ایکٹیوٹی چل رہی ہے اس میں آپ روبوٹکس کی دیکھیں کہ دوسرے پروسس بھی ہیں وہ جو ایک سٹارس اور سیارت سے اور ان کی بھی سلسلہ چل رہا ہے میں سمیتا ہوں کہ اس میں کم لکھا جا رہا ہے میری گزارش بھی ہے اور کوشش بھی ہے ہم انٹریس کرتے ہیں اور اس موقع پہ میں آج تو یہ ریکرس کروں گا سب کو لکھنے والوں کو کہ سائنس کے کانسپٹ پر بھی نکھا جائیں نیکسٹ یئر انشاءاللہ اسی موقع پہ ہم ایک چھوٹ آزا سیشن سائنسی شاعری کا بھی کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ بہت شکریہ ہم میں آخری سوال کے لئے نیکس سلطانہ صاحب کی طرف جاتا ہوں ان کا بھی پیس سے میں دعوی پر واہ دکا ہوں کہ ان کا جو دلچسپی کا موضوع ہے ویک نومت اور ساتھ ہی اس کے ایڈوکیشن اس کے پر ان کا بڑھاتی ان کی تحقیقی کام ہے وجود ہے اور پاکستان ایکنومک پرفارمنس نامی کتاب کی وہ شریک مصنفہ بھی ہیں اور ہمارا جو ویسے اس دفعہ کی جو تین ہے میں یہ جو پورا ہمارا میلہ چل رہا ہے مادری زبانوں کا وہ ہے کرٹیکل ٹھینکنگ کے حوالے سے کہ کرٹیکل ٹھینکنگ کی دعویت تمہارے نام ہیں یا نہیں ہیں چونکہ جگہ سلطانہ صاحبہ یہاں موجود ہیں ان کی موجودی کا فائدہ اکھاتے ہیں اور اس چیز کا تعلق براہراست ہمارے تعلیمی اداروں کے ساتھ اور اس کا تعلق براہراست ہمارے نساب کے ساتھ ہیں یہ بڑا سادہ سا سواب ان کے سامنے رکھتا ہے کیا ہمارا نساب وہ کرٹیکل ٹھینکنگ کا مزاج رکھتا ہے نمبر ایک نمبر دو اور ہمارے تعلیمی اداروں کے جو ماحول ہیں وہاں پہ اب تک اس جدید دور میں بھی اب تک کرٹیکل پروسس کے لیے اور کرٹیکل ٹھینکنگ کے پروسس کے لیے کتنی منجائش پہلا ہو سکتی ہے آپ اس سنور میں میں اگر میں یہ کیا موجود آپ سمجھتے ہیں اور اس کے صدباب آپ کی نظر میں کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں ایڈکیشن کا کیا ایشو کیا ہے بیسیکلی ایشو جو ہے وہ ایکسیس کرنے بلکہ قوالٹی کا ہے بچے سکولوں میں سید کیا رہے ہیں اور اسی لیے آپ دیکھیں پرائیوٹ سکول آگے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائیوٹ سکول بھی قوالٹی ایڈکیشن دے رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ سے تھوڑے سے بیتر ہوں لیکن ابھی بھی جو بیار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو یہ جو کرٹیکل تھنکنگ کا کانسپٹ جو ہم پاکستان میں لائیں بیسیکلی یہ تھا کہ ایشلی سکولوں میں روڈ لرننگ تھی رٹہ لگا دینا تو ایشو یہ ہے کہ روڈ لرننگ سے دور جا کے کرٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ دیا جائے اور یہ وہ پروگرام ہے کیونکہ میں اوپن سوسائیٹی فاؤنڈیشن کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہوں تو یہ وہ پروگرام ہے جب ہم نے پاکستان میں کوئی آج سے بارہ سہر پہلے جب کام شروع کیا تو کیونکہ ہماری کام دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہے تو وہاں پہ یہ پروگرام جو ہے وہ ایپلی مینٹ پا تو میں نے کہا ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے ایزا سٹارڈن پوائنٹ تھا کہ آپ کو بیکگراؤنڈ بتا دوں پر میں اس کے طرف آنگی تو ہم نے یہ کیا کہ ہم جو میٹیریل جو بھی اس سے ریلیٹڈ تھا وہ ہم پاکستان لائے لیکن آئیڈیا یہ تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے پانٹیکس میں ہونی چاہیے ہماری فیلوسی پر بیسٹ ہونی چاہیے ہمارے کلچر پانٹیکس میں ہونی چاہیے تو ہم نے سب سے پہلے دوست کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اتنے پانٹیکس میں اس کو جو لگ دیا پھر ہم نے تیسی ایف کے سارے سکولوں میں امپلیمنٹ کیا لیکن میرا جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آر چاریس فیصد بچے جو ہیں وہ پرائیوٹ سکولوں میں جا رہے ہیں تو ساٹھ فیصد زیادہ بچے جو ہیں وہ گورومنٹ سکولوں میں جا رہے ہیں اور اگر ہم کالٹی ایڈیوٹیشن فور آل کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں اس طریقے پر کام کرنا پڑے گا جو کہ ہم گورومنٹ سکولوں میں جو بچے جاتے ہیں ان کے مسائل کو بھی اڈریس کرسکیں تو پھر ہم نے ٹی آر سی کے ساتھ کام شروع کیا لیکن ایک جو اچھی چیز کی وہ یہ کہ شروع سے ہم نے گورومنٹ کے انسٹیوشن کو انوالف کر لیا اب پڑی کا ٹھنکنگ ہے کیا بیسیکلی یہ ٹیچرز کے لئے ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ کیلکلم کے ساتھ ہے نساب کے ساتھ ہے جو ٹیکس بکس ہوتی ہیں اس کے ساتھ اور پھر اگزامینیشن سسٹم کیونکہ دیکھیں اگزامینیشن سسٹم کی میں نے اس میں بات کی کہ اگر آپ کا امتحار کا نظام ایسا ہے جو کہ رٹے کو چیک کرتا ہے تو پھر انسینٹیو نہیں ہے کہ بچوں میں ان کے لئے انسینٹیو ہو کہ کرٹیکل تھنکنگ کی طرح جائیں تو یہ جو ہم سپورٹ کریں مادر لینگرڈجز لیٹریچر فیسٹیول کو جیلرنز لیٹریچر فیسٹیول کو ہم نے سپورٹ کیا لائیوریز کو پروموٹ کرنے کے لئے تو اس ساروں کا تعلق بھی یہ تھا کہ بچوں میں کتابیں پڑھنے کا کتابیں لکھنے کا شوق پیدا ہو کیونکہ دیکھیں اب کتابیں پڑھنے کا شوق بہت کم ہوتا جا رہا ہے تو وہ آئیڈیا تھا کہ ان میں شوق پیدا ہو ہم نے جو ایک موڈر لائیوری کا کانسپٹ موبائل لائیوری کانسپٹ کابی دیا تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں نے اپنی کتابیں لکھی اپنی کہانیاں اور اس کا ٹاپک تھا میری کہانیاں آپ دیکھیں بڑا پوٹینشل بچوں کیونکہ میں ایڈکیشن اس لئے بات کر رہا ہے کہ ہمیں بیسک جیرو کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں اپنی فاؤنڈیشن کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں اس لیول پر وہ مواقع بچوں کو دینے ہیں کہ ان کو ہم پروموٹ کرسکے ہیں کیونکہ اور پھر جب کتابیں لکھنے کا رچان ہوگا کیونکہ دیکھیں کتابیں ہمیں دیتی ہیں قوت پرواز اور جو اس طرح کی فیسٹیور ہوتے ہیں اس میں بچوں کو بولنے کا بھی موقع دیا جاتا ہے اور اس میں کمپیٹیشن ہوتے ہیں بول کے لب آزاد ہے تیرے اور جو آپ نے بات کی نساب اور اس کا تو جب اس کا تعلق نساب کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب چاہئے ہمیں کتاب چاہئے ہمیں وہ نساب چاہئے جو زندگی بدلتے ہیں ہمیں وہ کتاب چاہئے اور ہمیں وہ نساب چاہئے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹن ہیں آپ نے جو بات کی تھی کہ سوال پوچھنے کا رچان تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو وہ موقع دیا جائے کہ بچے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال پوچھ سکیں اور جو وہ لکھنا چاہتے ہیں اپنے خیالات کا اصحار کر سکیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹن ہیں ہمیں اپنے ملک کے اندر ایسے مواقعیں پروائیڈ کرنے چاہئے کہ ہم جو بچے کتابیں لکھیں ان کو پروموٹ کریں ان کو پابلش کریں جو بھی وہ لکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے ملک کی اتنی خوبصورت ثقافت اتنا خوبصورت کلچر اتنے خوبصورت علاقے ہیں ہم چیزوں کے بارے میں نہیں لکھا دیا آج اگر آپ بچوں سے پوچھیں سکولوں میں تو ان کی پاس وہ نالج نہیں ہوگا جو ہماری اتنی خوبصورت ثقافت ہے جو ہماری اتنی خوبصورت ہیسٹری ہے تو اس ساری چیزیں بھی لکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ چیزیں جو ہوں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ریٹن فارم میں جب ہوں گی تو وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں تو اس ساری چیزیں بہت زیادہ امپورنٹ ہیں آپ نے جو بات کی جو میں نے کتاب لکھی ہے تو وہ بھی بیسیکلی یہ ہی تھا کہ جو میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اتنی اپنے ملک کی ریٹن رائٹر کی اتنی بکس نہیں تھی تو جب میں سٹڈیز کمپلیٹ کروں گی تو میں اس پہ ضرور بک لکھوں گی تو ایسا ریزلٹ آف دیکھ میں نے وہ بک پہ کام دیا پاکسانس اکنامک پرفارمس پہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سٹرنڈ میں ہر بچے میں ایک پوٹینشن ہوتا ہے موجود ہوتا ہے یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ کس طریقے سے ان کو وہ مواقع دیا جائیں کہ وہ اپنی تھنکنگ کو ریٹن نہ سکیں اپنی تھنکنگ کا اظہار کر سکیں اور جو روڈ لرننگ جو رٹا ہے اس سے ہم دور جائیں اور کریٹکل تھنکنگ کو پروموٹ کریں تو ایسا یہ ساری چیزیں بہت زیادہ انپارڈنگ ہیں بہت شکریہ تعلیوں کو رجحان کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے یہ سوال میں بارہ کراپسکایا نے کتاب لکھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس انطلاب کے ٹائم میں چھوڑا سے کتاب چھا اندور صندرائے صاحب کے نوول میں نے حوالہ دیا چیز کا وہ آدھے گھنٹے نماؤت ہیں ان کی کتاب میں نے خالقل ملائی تو تیس پنچیس منٹ میں پڑھی آ سکتی ہے تو جب کتاب شائع ہوئی تو دائرہ ہفتے تو ہفتے کے اندر وہ لائپ ہو گئی خود بھی وہ محاصرے کی زندگی گزاری تھی کسی زمانے میں بہت مزرگ ہے تو کسی نے کہا کہ آپ کی وہ کتاب پڑھی اچھی تھی دوبارہ سے شائع ہونی چاہی گئی تو چل چلا وہ انہوں نے رکھے دیا ہو کر تو شائع ہونے کے بعد جب خود مصنفہ کے پاس وہ کتاب پہنچی انہوں نے جب اس کو پڑھا جب انہوں نے دیکھا تو اپنی ہی کانٹیکسٹ میں اس کو مشرف میں اسلام کر دیا گیا تھا اس میں جب بڑا ترخ قسم کا مواد تھا اس میں سے نکال دیا گیا تھا تو مصنفہ نے وہ پڑھ کے کہا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ یہ شائع نہ ہوتی زیادہ بہتر تھا کہ اس کو اپنی جگہ پہ رہنے دیا جاتا اس بدلاؤ کے انور سمرائے صاحب کو بھی اپنی کتاب جب ان کے پاس پہنچی تھی اس کے اوپر تفسرہ گیا تھا یہ تو شائع نہیں ہوتی تو زیادہ بہتر تھا مستنصر حسین طارد صاحب کی کتاب کا میرا آپ کو حوالہ تھی انہیں سو چوہتر گئے جس میں پینٹنگز آتی تھی ان پر وہ پینٹنگز آنا بند ہوئی آج کا جو ہمارے موضوع تک کہ ہم کیا نہیں لکھ رہے ہیں یہ جب آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ مستنصر طارد صاحب باقی ہی ایک جملہ جو انہوں نے ایک انٹیویو میں ارشاد کیا تھا آپ کو ضرور دل دماغ میں آیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ایک سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ میں اب تک جو کچھ نہیں لکھ پایا ہوں اس کا حجوم اس سے کہیں زیادہ ہے جو کچھ میں اب تک لکھ چکا ہوں اور اس کی وجوہات کو یہ ہی بتا دیں کہ ظاہرے کہ اس سوسائٹی کی روایات ہیں جو ہمارے خیالات ہیں جو ہمارے سوچنے کا انداز ہیں جو قارین کی تلخی ہے جو کانسپس کے بارے میں ہماری کلیریٹی کا نام ہونا ہے یہی ساری وجوہات کو ملا کے ایک لکھنے والے کو ہمارے جیسے خطے میں بجبور کرتے ہیں کہ وہ نہ لکھیں لکھنے سے پہلے کئی دنوں تک اور کئی سالوں تک مصنف کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کچھ نہیں لکھنا تب جائے کہ وہ اس نتیجے پہنچنے کیا ہم نہیں لکھنا بارہ ایک ایک سوال میں نے ان کے سامنے رکھا ہے جسٹ اس لیے کہ آپ کے سامنے ان کے جو خیالات ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ ہمارے یہ مصنفین ہمارے یہ محقبین اور ہمارے یہ علماء ان کے سوچنے کا تناظر کیا ہے وہ آپ کے سامنے آگیا ہے ہمارے پاس کچھ وقت ہے اپنے فلوک اوپن کرنا ہوں آپ دوستوں کے لئے جو سوال کرنا چاہے خدا نہ خاصتہ کرنا چاہے یا پھر تنقید کرنا چاہے پھر تجویز دینا چاہے تو بسم اللہ میدان کھلا ہے شکریہ بہت شکریہ سب پیجلس کا بہت ہی اچھی بسترگم کی آپ نے اپنے اپنے بڑے اچھی تھی اس کو پہنچانے کے لئے سہیتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسے دور میں مجیرے ہیں جہاں ہماری مدر لینگویج ہم درام پر پڑھتے ہیں پورس سیکھتے ہیں آنکھ بھوتے ہیں اور اس کے بعد سکول میں ایک اور جوان سے رشنائی ہوتے ہیں پھر کال انجنسٹری بھی لگیں اور پھر ہم آج کل وہ بھی جان دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مادر زبانیں ہیں اور سو کال جو ہمارا میڈیم آف اسٹرکشن انگلیش ہے وہ اس کو کنڈیم کرتا ہے کہ یہاں پر بولنا یہ زبان میں بات کرنا ڈسکراج کیا رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک میڈیم جس کی آپ پرموٹ کرنے اس پلیٹ فارم سے وہ کس طرح اس کی پذیرائی ہوگی اگلی نسل میں وہ کیسے پنجابی بولنے والے سندھی بولنے والے گلوچی برادی ہیں باقی زبانوں بولنے والے بچے ہیں نسلیں آگے آئے گی جب اس طرح کے محول اوم جی بھی رہے ہیں اس پر آپ ایک سیراسی چاند رہے ہیں اس سے سوال ہے آپ کوئی بھی آپ کوئی بھی دے سکتا ہے پوپس امیتر اسلامینیگیس پیٹاوک صاحب دے سکتا ہے سویر صاحب کو لے خالی سویر صاحب جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے میں دنیا میں کوئی اور ملک نہیں جانتا جہاں پر بچے کو مالٹی زبان میں پہلے پانچ سات سال تعلق میں لی اگر کوئی متقسمتی میں کہہ سکتا ہوں کوئی ہے کہ میں گھر میں پنجابی بولتا تھا لیکن میری والدہ نے مجھے پنجابی میں لکھنا اور پڑھنا نہیں سا یہ مجھے لکھتا ہے میں مردو میں لکھتا ہوں انگریزی میں لکھتا ہوں عرصی جوڑی بہت جانتا ہوں تو میں آپ کی اس بات سے برا متفق ہوں کہ میں اگر نفسیاتی حوالے سے بات کروں میں سمجھتا ہوں کہ جو احساس کم تر ہی اگر آپ اپنی مادری زبان پر فخر نہیں کرتے اپنی ہیریٹیج پر نہیں کرتے اس کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے ایک یہ احساس کم تر ہی کا ایک پینو ہے دوسرا پینو نفسیاتی طور پر یہ ہے کہ اگر آپ مختلف لینگویجز جانتے ہیں تو وہ زندگی کو دیکھنا ہے اس میں جتنے زیادہ کلچرز یا زبانوں سے اس کا اثر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس زبان کا ماں کا دھماغوں ہی کہتے ہیں لیکن بہت سی ماں ہیں کہ اپنی مادری زبان پر فخر نہیں کرتے ہیں تو میری تو خواہش ہے تو امید ہے کہ ہر بچہ جو ہے دنیا کا ہر بچہ وہ اس مادری زبان سے ایک قربت حسوس کر ایک فخر محسوس کریں اس کی شخصیت میں اس ٹائم مصفت پہنے ہو جانتے ہیں میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتا ہوں واقعی آپ نے یہ بات کی وہ بہت اہم ایشیو ہے میں پچھلے بتیس سال اسراباد میں رہ رہا ہوں ہماری تیسری جنرشن ہے میرے گرانڈ چھوڑن ابھی وہ ہم سوچ رہے ہیں اور اگر ہم وہ سوچ رہے ہیں اور لکھ نہیں پا رہے کیا اس کو ہم ایک امید کی قرآن سمجھ سکتے ہیں اور کتنا عرصہ لگے گا کہ ہم وہ کہہ سکے جو ہم سوچ نہیں رہے اور اگر ہم وہ سوچ بھی نہیں رہے جو ہم لکھ نہیں رہے تو پھر تو مسئلہ کسی اور اس اگر پتلا جائے گا اس پر بھی ٹھوڑی سی روشتی گا مشکل آسان کر دیجئے رشاد صاحب آپ کی رائے میں اس سوال کا جواب کس کو دینا چاہیے جانب تینر صاحب سوال دیکھے گاڈ نے کہا کہ ہم ازادی زہار اور گفتار اس کا ذکر کرتے ہیں جو ہم جو سوچ کی آزار جائے ہیں تو ابھی گفتگو اور مطرمانے کی یہ جو کرٹیکل تینکی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اگر یہ کنڈیشننگ ہے کہ یہ سوچ جو ہے یہ غلط سوچ ہے یہ روایتی سوچ ہے تو اس سے جو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں جیسے احساس ایک گناہ ہے آپ جنس کے بارے میں سوچیں جو ایک نیچرل چیز ہے تو ہمارے جو روایتی ہے اب ہم چونکہ سب ایڈلٹس ہیں کہ ہمارے ہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ماسٹرگیشن سن ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیکس ایک خاص حوالے سے آپ کر سکتے ہیں تو اس پر یہ جو پابندیاں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک منوکمس ریلیشنشپ ایک ہیٹروسیکشل ریلیشنشپ اور صرف اسلام کی بات بھی نہ کرنا کرسٹرینٹی کے بھی کتھولیسزم میں بلکہ مرد اور عورت شوہر اور بیوی کے درمیان بھی ریلیشنشپ ایک خاص مشنری پوزیشن میں جائز ہیں اس کے علاوہ اس کی جانب تو آپ جب سوچتے بھی ہیں تو اس سے آپ کا احساسِ گناہ اس سے احساسِ ندامت احساسِ خجالت احساسِ کمتری آپ اپنے آپ کو مجھے کتنے لوگ فکوم کرتے ہیں کہ میں گلت کمپلیکس کا شکاہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کی وہ کسی کو پتا بھی نہیں صرف اپنی ذات کے اندر وہ سوچ رہا ہے اس کو خواب آتے ہیں اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں وہ خواب کے اندر اپنے آپ کو جو نا ایک طرح سے عذیت دے رہا ہوتا ہے ایک عذیت میں ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچنا آپ کے جذبات آپ کے حساسات آپ کی فطرت کا حصہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے کاش ہم اس لیول پہ جائیں کہ جہاں پر اس سوچ کی آزادی کو ایکسیٹ کے جائیں پوزیٹیو سوچے جائیں میرا کشیر ہے کہ اپنی پرواز کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے محول سے آزاد فدائے مانی م Trail. اللہ لگ نہ ہم لوز Com کوئی لکھ رہا ہے کوئی سوچ رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو لکھ رہا ہے تو یا تو غیر کر لیا جاتا ہے اکھا لیا جاتا ہے تو اس کے گھر والے ہی کہتے ہیں بھائی تو فاغت ہو رہی ہے ہمارے اوپر ہی رہنگا ہم تیرے پیچھے کھانا کے چاری نہیں جا سکتے تو جو لکھ رہا ہے اس کے لیے کیا کیا جائے اس کو ٹانگیں کچنے والے اس کو ملون مطمون کرنے والے پورا معاشرہ ہی اس کو کیونکہ میں سوشل میڈیا سے تعلق ہے ہم لوگ اگر ایک کوس لگاتے ہیں وہ اخبار کا گالم یا کتاب اس کی جو اس کا جو تاثرات قارئین نے دینے وہ تو آپ کو اگلے دن یا دو دن بعد لیتے ہیں لیکن ٹوٹر پہ یا فیس بک پہ اگلے منٹ بعد آپ کو اس کا رسپانس میں نشک ہو رہا ہے اس رسپانس میں ہمیں گالیاں بھی پڑھتی ہیں اور بابا بھی ہو رہا ہے اس کے لیے آپ بتائیے کہ جو بندہ لکھ رہا ہے مہم کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس میں غائب کرنے کرانے والی باتیں تھی تو اس کا جواب آبی نمیر صاحب سے لے گئے گا یہ گویا میرے گھر تک نہ پہنچنے کا اطمام نہیں دوسری اس کے ایریا کی ہے کہ چونکہ فیس بک کا انہوں نے حوالہ دیا سوشل میڈیا کا حوالہ دیا اور ہماری جو سماجی ذراعہ املاب کی جو صحابت ہے اس میں بڑا کردار حال احوال نامی آن لائن میکزنگ گایا اور میری رائے میں دوسترلوچستان کا سب سے نمائندہ میکزن ہے اور وہ جانتے کہ غائب کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے اسطلاحی معنی کیا ہوتا ہے لوگوں معنی کیا ہوتا ہے اپس وہ ویب سائٹ کود بھی دو مہینے گائے ہوئے چکی میرا گولے رہی آرس یہ ہوگی کہ دیکھئے جب آپ لکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں عام آدمی سے یا جو عام سوچنے والا ہے بولنے والا ہے اس سے تھوڑا سا الگ کر لیتے ہیں ہر آدمی بولتا ہر آدمی ہے لیکن لکھتا ہر آدمی نہیں ہے اس لئے جب آپ لکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس حجوم سے تھوڑا سا الگ کر لیتے ہیں اور جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس کے نتائج کے لیے آپ کو ویسے ہی تیار ہونا چاہیے اس پہ تو قرونے دونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اٹھائے جاتے ہیں کسی جو بھی کسی نہ کسی سبب سے کسی بھی جینئن سبب سے اٹھایا گیا اور واپس آئے رہا ہے ہمارے اپنے اس کے اس نے کسی ندامت کا اظہار تو نہیں کیا کہ میرے پیچھے کوئی اٹھانے کے چیلی تک پہنچنے والا تھا آپ کے گھر سے نہ ہو آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہ ہو لیکن اگر آپ عوام کے ساتھ کڑیں آپ پبلک کے ساتھ کڑیں آپ جنمن سوال اٹھا رہے ہیں جو سوال اٹھانے کی ہم بات کر رہے تھے جو ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں آپ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پر اٹھا رہا ہوگا اگر آپ سوال اٹھانے کی حمد رکھتے ہیں تو پھر یہ تیشنا بات ہے نہیں اٹھے گی یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے پیچھے آواز اٹھے گی آپ کے گھر سے نہیں اٹھے گی تو اس سماج میں سے کوئی نہ کوئی آواز اٹھائے گا فیح صاحب اسے بات پوری کرتا ہوں میں فیح صاحب نے کہا تھا قتل گاہوں سے جن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شارع کے کافلے جن کی راہے طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصل وہ جس آمی کے حوالے سے میں اتنا آپ کو بتا لوں کہ سارے معاملات کو خود صحیح ہوئے ہیں خود اس کو بکتے ہوئے ہیں جب آپ حال احوال ڈاٹ پانک بکتے ہیں تو اس کے مادلے کے پر وہوں نے جو انتصاب کیا ہوا ہے پورے اپنے میگزین کا وہ ارشاد مسلولی صاحب کو کیا ہوا جو کے رشتے میں ان کے معاملے لگتے تھے کوئیٹا میں ایک کچھ عرصہ میں نے گزارا ہے اس وقت مجھے ان سے انٹریکشن ہوا ہے وہ نامی گرانی بلوچستان کے صحافی گزرے ہیں انہیں بھی قتل کر دیا گیا تھا اسی جنوب میں جو جو ملی عبید محیز صاحب یہاں پر فرمالی کو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہدایت تھے کوئی اور سوال تھا آپ میں بھی السلام السلام میرا ایڈوکیشن ستالک ہے لیکن میرے بھی دو تین بچے ہیں میرے بچے ہیں جس سلیب اس کو پڑھ رہی کیونکہ یہ لیکنج عدب لٹرچر تعلیم سے الگ ہو نہیں سکتا اور ہماری چلیشنس آ رہی ہیں ان کا کس طرح سے میرے بچے جس سائنسی کتاب کو بڑھ رہی میرے بچے کی وہ نہ تو اپروچ ہے میرے بچے میں وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں جس کو وہ سام کر رہا ہوتا ہے اروز اروز اسائنمنٹ کے طور پر اس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ نہ سائنس کی چیزیں نہ میر کی نہ فیسٹی اب یہ اتنا بڑا بچوں کے سوال سے جین کے ساتھ ڈیپریشن ڈیپلپ ہو رہا ہے بلککار ہو رہا ہے بچوں کی سوال کے ساتھ اور اپنے سماج میں اپنی سوسائیٹی میں کوئی سٹیٹ نہیں لیا جا رہا کہ ہمارے بچے یہ خیل پودنی کے میزاج کے ان کو تم کونسی ایسی فیلوسفی سیریع سانس تھما دیئے بچے ہمارے ڈیپریشن ہو رہے ہیں بچے انکریز نہیں کر رہے ہیں اور ڈیپریشن بچے میرا ایک شرک ہے ہمارے بچوں کی سوچوں پر کب سے پہرے ہیں ہمارے بچوں کی سوچوں پر کب سے پہرے ہیں کہاں سے آئے گا آزاد نوجوہ کوئی میں آپ کے سوال سے پوری طرح متفق ہوں اب میں کیونکہ بہت سی باتیں ہمارے تعلیم کی حوالے سے میں نے بات کی میرا اپنا جو ایک اور اشارہ ہے وہ رول موڈلز کی طرف ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں رول موڈلز کی بہت کمی ہیں ہمارے 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 جو ٹیچرز ہیں اگر ٹیچر کا آپ کی دل میں عزت نہیں ہے آپ کے دل میں احترام نہیں ہے بات آگے نہیں پڑتی اور وہ ٹیچر جو بچے کا احترام نہیں کرتی میں نے اپنی نانی ماں سے یہ سیکھا چار سال کتھ مجھے چار سال کمن میں پوچھتی بیٹا آپ نے دودھ پینا ہے یا آپ نے جوس پینا ہے بیٹا آپ نے نیچے سونا ہے جو مرے پوچھتی تھی اس وقت مجھے اس کا حساس نہیں تھا میں گتا تھا انہوں نے کبھی بچے کی طرح ٹریٹ نہیں کیا شی ٹریٹ اپنے بانجی بانجوں سے ٹکنالوجی یہ جو بچے کو دی ہیومنائز کرنے کا پروسس ہے اور میں ہیومنسٹ ہوں کہ آج سے پچاس سال کے بعد بچے کو ریلیجیس انڈاکٹرینیشن جو ہے اس کو ایک چائن ابیوز سمجھے جائے گا ہم بچے کو انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں روایت مذہب کے حوالے سے وہ بچوں کا احترام کرے ان کی رائے کا احترام کرے کو سوال جو ہے وہ سوال ہے وہ صحیح بالی بات نساب کا آپ زیادہ جانتے ہیں اس کنجر کے آئے لیکن استاد جو ہے اگر وہ بچوں کے احترام نہیں کرتا تو وہ تعلیم تربیت نہیں کر سکتا جس کے وہ بچے گست لگے دسکور کرنا ہے یہ پیرنس آپ اس سٹیج میں بچے آپ کو اتنا سمجھ سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کا زیادہ انٹریس کون سی چیز نے کہاں پہ ہے کلیو انگلیش میں کتنا پرفارم کرتا ہے کیا کرتا اس اس سٹریندھ کو آپ تلاش کریں اور تائر میرے خیال لیے کہ آپ کے باتوں پہ سادزہ عمل تو کل نہیں یا نہیں سوڈنٹس اتنے شاندار ہوتے ہیں کہ وہ موبائل نکال کے اس طرح کوئی بھی انگل کرنے سببہل سادزہ انڈوائیٹ موبائل کو درزگاؤں داخلے میں پاوندی لگا دی جائے پر موکی اکھئی ویڈیو نہ بنا ہمارے برابر میں پانچ بجے سے مشاہرہ شروع ہوگا تو جو حضرات مزور رب حمد موان سے شک لے جائے صرف ایک سوال کے ہمارے پاس منجائش لے گئی یہ کرنا ہو تو کر لی جی آب ادمیر صاحب سوال ہے جیسا کہ یہاں پر باتیں ہو چکی ہیں آج ہم تک پہنچ رہا ہے پلوچستان سے آپ اور آپ کا مطلب ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ پلوچستان تقریباً گھوم چکے ہیں کتابو کے حوالے سے آپ کا تعلق ہے کتابو کے ذریعے شعور پہنچانا آگئی پہنچانا سوال تو ہم یہ سوال میں رہی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو ہم نہیں لکھ رہے لیکن سر نے جیسا کہ سوال کیا کیا ہم سوچ رہے ہیں اور اگر وہ سوچ رہے ہیں تو کس حد جو انتلیکچول ہیں ان کے علاوہ عام لوگ وہاں کے آگا ہیں اسے اچھا میں دوسرا سوال لے لیتے ہیں تو پھر آپ سے موشن دوسرا سوال لیتے ہیں سوال لیتے ہیں سوال سوال لیتے ہیں جی جی ضرور لیتے ہیں میرے سوال کوئی جواب نہیں سکتا ہے بس یہ کہ جس طرح آج آج کوئی بھی رہا ہو میرے خیل سے آج کی جو یو ہے کو زیادہ سوچ رہے گی کسی بھی جہاں لوگ کو ڈبھائی جاتا ہے جتنا زیادہ سپریس کر لیتے ہیں زیادہ لوگ بولتے ہیں لوگ لکھتے ہیں لیکن جیسے بات کوئی لگ پہلے بھی بھی لکھ لیکن تو یہ سلسلہ کب تک جاریہے گا کیا ہم ناؤمید ہو جائیں کہ بس ایسے ہی چھتا رہے گا یا کچھ ہوگا حالات فردائیں گے یا آپ اچھا یہ بھی میرا ڈالا ہے یہ بھی آپ کے گاہتے پر ڈالا ہے سوال 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 آپ بھی سوال پہلے سوال 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 مسئلہ سوال نے فرمایا سوال سوال زمان میں جائے رہو میں جو اندر کی بغاوت میں نہیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم کیا نہیں لگ رہے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ میں جس برد سے بیرام کرتا اس کا جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہیں وہ غربت ہے بھوک ہے اپوپنسی ہے وغیرہ وغیرہ تو سوال ان چیزوں کے علاوہ میں اگری کرتا ہوں اور اگر شروع اسلام کے حوال سے دیکھیں تو اس وقت موتا حلالتی جائز تھی جو سوال وغیرہ جو حقوق جو زنا کے لئے چادگوان آنا اس میں حقوق کی تھی کہ یہ چیز درد جائے اور آمنہ ہو جائے مطلب وہ بہت کمی دسکشن پیر ہو جائے گی میں نے سوال ہی ہے جس سوال آپ بلان کرتے ہیں وہاں بھی ہنانکہ فری سکس سوال سوائیڈی ہے وہاں بھی آیا وہاں بھی جو بندے کا سوال ہے وہ سیڈیس فائل ہے کیا اور اس طرح لیٹو نے کہا تھا کہ لیو اس سیڈیس سیڈیس ہے مینٹل ڈیزیز تو یہاں تو ٹھیک ہے اور میرے ساتھ سے ہی بھی ہوا ہے کہ واقعی لیو اس سیڈیس سیڈیس مینٹل ڈیزیز ہے کہ یہاں جو اس کا حد ہے اس معاشرین ہے جس میں یہاں مرے تھے جس میں بہت لیمٹیشن ہے بہت زیادہ تو جو کیا کہتے ہیں اس کو ہنگیاں یہاں میں تو اس معاشرین کا طرح صاحب ایک ایک اپنے پر دیتے ہیں کہ کیا ہواں پہ حالانکہ میں نے سوال ہے کہ وہاں پہ زیادہ خود کچھیں ہواں پہ ہوتی ہے یورپ میں ہوتی ہے بس ایک چھوٹا سوال یہ ہے چھوٹا سوال یہ ہے کہ غلائٹم سریال آلکیت کے فلوسفی ڈرائن اور ہسٹری کو نصاب صرف بڑے طریقے سے نکالتیاں گیا ہیں حیث تو بلکے فلوسفی تو مدرسو میں بڑھایا جاتی ہے وہ ہی ہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لائیبریری کنٹچر ہمارے ہیں جیسے بریٹیش وانسوز مانے بلکی تھی وہ بھی ختم کرتی گئی ہیں اور لبورٹریز بھی ہمارے کسی بھی پرائیویٹ انیورسٹیوں میں کالٹر بلکی اچھی نہیں ہیں اور اور جب ہم نیبر کی کنٹکس میں جاتے ہیں تو وہ بھی ان کا بزریہ تعلیم انگلیش ہی ہے مغلا دیش ہے اس ایسر بائید نیبر ہیں دیکھیں وہ تکنولوجی میں تکین کا مقابلہ کرتنے کی تیاری کر رہے ہیں اور ایران تو مادی الباند میں آئیت تو سائنس پڑھایا ہے تو بہت بہت ہی پیچھے جلا گیا تو اس سوال سے ہو گیا یہ ایک پیر ہے وہ پھر یہ ہے کہ یہ سوال بھی بس پڑھایا ہے اور بولنے والے کے لیے شہر رہے دائم کرتے ہیں سوال جے میں لیٹریٹر سے بھی لیٹیڈ ہوں اور میں سر اس پیٹ فارم سے ایک چیز ایک پوائنٹ ریوریز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں محمود شام صاحب پاکستان کے ایک بہت نامور صافی ہیں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا پاکستان کے ادھر پاکستانی عدد و ثقافت ماضی ہے پہلے اس کو انہوں نے مختلف ریجنز پہ ڈیوائیڈ کیا مختلف اڈاپوں کے حوالے سے اور پھر انہوں نے آورال پاکستان کر رہا ہے میں نے بھی اس میں وہ ایک ریسچ آرٹیکل دے کمپیٹیشن تھا اس پہ پارٹیسپیٹ کیا میری آر پاکستان میں سیکنڈ پوزیشن آئی صرف میں نے اس لیول پہ جا گیا وہاں پہ جو چیز دیکھی ہمارے پاس وہ آدمی جو کام کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اس کا جو فوکس ہے وہ یونیورسٹیاں ہیں ہماری جامعات کے اندر اس سطح پہ تعلیمی حوالے سے یا تحقیقی حوالے سے وہ کام نہیں ہو رہا جس سے مونیویٹ کیا جائے نوجوان نسل کو کہ آپ جو تحقیق کر رہے ہیں آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں اس ریسرچ کا آپ کے سماج کے حوالے سے کتنا ان لوگوں کو آفادی پہلے اس کی کتنے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈگری لینے کا رجحان بنا ہوا ہے جس طرح سے پرائیویٹ یونیورسٹیز وہ ڈگیاں بانڈ رہے ہیں تو یہ آپ اس پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا جنگو کی جو ہماری ہائر ایڈوکیشن ہے اس کو ایمفل کے بی ایٹی کی سطح دے ان کو پابند کرنا چاہئے کچھ ایسے ٹاپکس ہونے چاہئے جو بلکل آپ ان کی اوپر پابندی لگا رہے ہیں مثال کے طور پر میں ریسرچ کا سٹوڈنٹ ہوں تو میں یہ جو شخصیت اور فنڈ کی اوپر مقالے ہو رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں آپ کام کریں لوگات کی اوپر آپ کام کریں جو کرنٹ سٹویشنز ہیں ان کی اوپر عابد میر صاحب اگر آپ مختصر الفاظ میں قبال کرنے لکھانے مجھے ہاں ایک سہولت ہو گئی سوال جو دوست نے کیا تھا کہ جو برشتہ پر لوگ جو لکھ نہیں پا رہے وہ سوچ بھی رہے ہیں آپ کے فوراک بعد جو سوال آیا ایک بچھی نے کیا انہوں نے پوچھا کہ جو وہاں پر جو صورتحال ہیں لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کب تک چلے گا انہوں نے ایک سوال اٹھایا یہ سوال گوادر سے آئے بچھی نے اٹھایا ہے تو آپ کے لئے ارض ہے کہ ہمارے گوادر تک کی بچھی ہیں وہ سوال اٹھانے کے قابل تو ہیں وہ چاہتے ہیں کہاں پر کونسا سوال اٹھانے یہ تو جانتی ہے ایک اطلاع اور میں آخری آپ کو دیتا چلوں اور اس میں آپ کے سوال کا جواب ہی ہے آپ نے کتاب کا ذکر کیا تھا جس کو ان کی زندگی میں مشارب با اسلام یا مشارب با تلچہ کر کے چاپا گیا وہ چھوٹا سا کتاب چاہ بیس پچیس صفحے کا کئی سال کے بعد ڈاکٹر شانو بنی صاحب نے درجمہ کیا ہے اور ہالی میں سنگت رکیٹمی سے کوئٹا سے شائع ہوا ہے تو ہم اب تک یہی کام کریں میں شروع میں سے میں نے یہ سوال کیا تو اسی بات پر مجھے ہمیشہ حیرانی ہوتی ہے بلکجستان جو ہے وہ لٹرچر کے حوالے سے بہت زیادہ نیچ ہے اور اس کی بہت شاندہ اور اس کی ایک اثار ہے نوٹ صاحب آپ کی مذہبت کی بات اثر نہیں ہے تو اسی یہ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو پابندیاں ہیں مشرق میں کہہ رہے ہیں کہ مغرب میں جو آزادیاں ہیں اس کا کیا اثر ہے بات تو یہ کہ رسان مشرق ہو یا مغرب ہو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم اجتماعی طور پر پانچ ہزار سال سے صرف ایک ٹین ایج لیول تک پہنچیں افراد ہوں گے اس وقت بودہ ہوں سکرات ہوں لیکن جو عوام عوامی لیول ہے ہماری ایموشنال دروت ہے وہ ہم ایک ٹین ایج لیول تو ہم پر کوئی زیادہ اتنی آزادی جو ہے وہ کم ہے عورت کو اگر آزادی وہاں پر اور یہاں سے تھوڑی سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بلکل مرد کے برابر ہے تو مطلب ایک ڈگری کا فرم کیونکہ نفسیات کا میں طالب ہوں تو میں یہ عرض کروں کہ فرائیڈ نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک مثال سے فرائیڈ کے دور میں نوجوان لڑکیاں دیتیں ان کو ہسٹیلیا کی جماری آرزہ اور نفسیاتی مسئلہ تھا اور فرائیڈ کی جو سب سے بڑی تحقیق تھی یہ جو نفسیاتی مسئلہ تھے وہ سیکشوال ریپریشن کیونکہ ٹورینیڈ کر سکتا تھا کہ سیکشوال ریپریشن کا اس نے نفسیاتی مسائل کے ساتھ توڑا اب آپ پوری دنیا میں جائیں اور بہت سی آپ کو نفسیاتی مسائل جانے کے ہیں انزائیٹی لگرہ لیکن آپ کو ہسٹیلیا کی جو مریض ہیں وہ دنیا میں بہت کم ملیں گے اور وہ بھی کون علاقوں میں وہ نوجوان لوگ کے جہاں سیکشوال کوئی بابا نہیں جن سے ہوگیا اور لوگ سے ہوگیا ہمارے ہاں ابھی بھی جو ہسٹریکل سمٹمز ہیں ہم ان کو نفسیاتی مسائل سے سائنس سے دب کے ساتھ نہیں جوڑتے ہم اس کا میں پشاور میں بنا بڑا ہوں وہاں انفرٹینیٹی میاں بی بی کے بچے نہیں ہو رہے تو بجائے ان کا ٹیسٹ کرنے کے کہ اوم کام کر رہا ہے مرد کے سپرمز کام کر رہے ہیں وہاں گنڈا تاویز بغیرہ بڑھ تو میری ارز کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ویسٹ میں بھی بہت تھوڑی سی بات آگے بڑھی ہے میں اس کو کوئی از ای مارڈل آپ کو پیش نہیں کر رہا اجتماعی طور پر ہم بہت سے نفسیاتی مسائل کے شکار ہیں اور ہمیں نفسیاتی طور پر ہم ان کو نہیں سمجھ بائیں صرف یہ ہے کہ ہم نفسیات سائنس کے حوالے سے اس کو سمجھیں بجائے اس کو ان حوالوں سے جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں میں ایک فلسفر کا مجھے کالیار آ رہا ہے اس نے کہا کہ موسٹ آف اس ڈائی بی فور وی ار فلی بار ہم پوری عمر بھی اپنی شخصیت اپنی سوچ کا صرف پانچ دس فیصد جو ہے بڑے سے بڑے جو لوگ ہیں اب بھی نبے فیصد ہمارا لا شہوری چیزیں ہم اس سے ناملد ہیں اور میری خواہش ہے ہوپ ہے کہ ہم انسانی حوالے سے اپنی شخصیت کی جو اس کی تمام تر جو بربور صلاحیتیں ہیں ہم کیسے اس کو ایک کریٹیوٹی اس کا ایک انصر ہے کہ ہم بچے کے اندر play جو ہے نا وہ ایک creative process ہے بچہ کھلتا ہے ہم اس play کو تعلیم وہ ہے جس سے بچہ enjoy کرے وہ teacher کو enjoy کرے وہ کتاب کو enjoy کرے وہ ان کو پڑھنے سمجھنے سوچنے کو enjoy کرے اگر جس دن وہ عذاب بن گیا وہ اس جو creative process اس کا passion ہے میرے لئے آج میں سکسٹی سکسٹ کو ہوں honestly جو نئی کتاب ابھی یہ میں حراری کی پڑھ رہا تھا sapiens کتاب homo ڈیس کتاب میں اس کتاب کو حراری کی کتاب وہ نے ایک سمینر کیا اس کو پڑھا اور میرے اپنے میں بہت کچھ سیکھنے کے عمل جو ہے اور میں ان کو وہ نہیں کرنے جاتے یہ فتنود عالم نے آج جیسا ہی conduct کیا ہے میں بھی conductor کر دوں میں ان کو اس سے آج کے process میں ان کو میں بہت میں impressed ہو جنہوں نے جس طرح اس کو ایک naturally conduct تو سیکھنے کے عمل جو ہے وہ کسی حوالے سے ہم students ہیں سیکھتے رہتے ہیں اس طرح ہم progress کرتے ہیں تو ویسٹو یہ اسٹو اس کا کوئی فرق نہیں ہے انسانی مسائل ہیں ہم نے اس کو معدوزی انداز سے سمجھنا ہے اور معدوزی انداز سے scientific انداز سے حل تلاش کرنے ہیں ہمیں وہ مافوکل فطرت ہمیں وہ جو metaphysical جیزیں میں کوئی مذہب کے خلاف نہیں ہوں مذہب نے ایک رول پلے کیا کلچن ایک رول پلے کیا جیسے سائیکل نے ایک رول پلے کیا لیکن آپ موٹر سائیکل چلانے کی وجہ جہاز چلانے کی مجھے آج بھی بائسیکل پر جائیں تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم انہیں بہت آگے چلی گئی ہے اور ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے نفسیاتی طور پر جو صحت مند آدمی ہے وہ مستقبل کی طرف ہار میں زندہ رہتا ہے مستقبل کی طرف جو مر رہا ہوتا ہے جو موڑا ہوتا ہے جو پیر سالی کا تو وہ ماضی کی طرف دیکھتا ہے ہم بطار قوم ماضی پرست ہو گئے ہیں اور یہ نفسیاتی طور پر بہت سمجھیدہ مضی ہے شکریہ 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 میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کے سیشن میں ہم نے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ سمجھا ہم نے نئی باتیں سونی اور بڑی اچھی باتیں سونی اور اس موضوع کا حق ادا ہوا اور میں نئے خواہشات اور نئے تمنا و آغازوں کے ساتھ اس ٹھیک ہے یہ کنکروٹ کرنے کلچر سے پہلے تو میں سب کو مبارک بار دینا چاہ رہا ہوں آج کے دن کے جو آغاز ہم نے سیشن کیا ہے یہ سیشن کی ہائر رینکنگ آئی ہے سوشل میڈیا کی اوپر بھی اور جس طرح ہم نے آپ آئیڈیلز دیکھی ہے بڑی فوکس انہوں نے یہ سارا ڈسکشن سنا ہے اور اس کے لئے میں مبارک بار دیتا ہوں فرنود علم صاحب کو خالد صاحب کو ڈاکٹر منزل سلطانہ آپ اور پہلے جو شروع میں سٹارٹ ہوا تو فرنود صاحب کی کچھ وہ ڈالاز کی تھی کہ تعلیہ کم آ رہی ہے میرے گھر میں اسی لئے کم آ رہی تھی کہ لوگ سلط میں کافی فوکس تھا بہرت ہے نہیں کیا آس رسول رسول ہم کیا موسیقی